دیکھیں چنوتیاں تو بہت زیادہ ہیں نہیں بہت سے چناؤں ہیں تو کسی بھی پرتیس پردہ کو حلقے میں لینا نہیں چاہیے بہت جس طریقے سے میرے پردھان منتری کے پرتی دیش واسیوں کا وشواس ہے ان کی گارنٹی پہ جس طریقے سے لوگ وشواس کرتے ہیں ایسے میں آپ بھی مجھے بتائیں نا جو ایک گاؤں میں بیٹھی مہیلہ کہ سمان کی چنتہ دلی میں بیٹھا ایک پردھان منتری کرتا اور ان کے لئے سوچالے بناتا ہے کیسے وہ مہیلہ میرے پردھان منتری کے ساتھ نہیں جڑیں گی کیسے وہ مہیلہ جن کو اجولہ ملا ہے وہ میرے پردھان منتری کے ساتھ نہیں جڑیں گی کیسے وہ پریوار آج سے پہلے گھر پہ بیماری آتی تھی لوگوں کو اپنی زمین گروی رکھنی پڑتی تھی مہیلہوں کو اپنے زیور بیشنے پڑتے تھے کیسے وہ پریوار جس کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفتلاج مل رہا ہے وہ کیوں نہیں میرے پردھان منتی کے ساتھ جڑے گا اکیاسی کروڑ لوگ جن کو پرتی ماہ پانچ کلو آن آج پرتی وقتی مل رہا ہے وہ کیوں نہیں میرے پردھان منتی کے ساتھ جڑیں گے کسان سمان نے دی جن کو مل رہی ہے اور وہ بھی ڈائریکلی ان کے بینک میں جاری ہے بینا بچولیوں کے وہ کیوں نہیں میرے پردھان منتی کے ساتھ جڑیں گے تو ایسے میں جو لابہارتی ہیں جن کا وشواس گریب کرلیان کی ان یوجناوں پر ہے انہوں نے ایک طرفہ ہو کر انڈیا پرتیاشیوں کے پکش میں مددان کیا ہے اور میں صرف بیہار کی 40 سیٹوں کی بات نہیں کر رہا دیش میں بھی چار چرن کے چناؤں میں ہی آپ دیکھ لیجے میں مانتا ہوں ہم لوگ 270-275 ہم لوگ پار کر چکے ہیں پہلے چار چرن میں اب آج پانچ میں چرن چھٹے اور ساتھ میں چرن میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ چار سو کے لکشے کو پار کریں دوہزار چودہ میں بھی ان لوگوں نے یہی بولا تھا دوہزار انیس میں بھی ان لوگوں نے یہی بولا تھا کیا بولیں گے لوگ کہیں نہ کہیں اپنی عزت بچانے کے لیے اس طریقے کے کیڈر کو فسلانے کے لیے سب باتیں تو کرنی نہ ہوں گی پہ حقیقت ہے دوہزار چودہ سے بڑی ہار ان لوگ کی دوہزار انیس میں ہوئی اور دوہزار انیس سے بہت بڑی ہار ان لوگ کی اب دوہزار چوبیس میں ہونے والی کانگریس دیش بھر میں آل ٹائم لو پر جائے گی یہ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے بھپکس کا کہ آپ لوگ جات پات اور ہندو مسلم زیادہ کرتے ہیں ہم کر رہے ہیں مسلمانوں کو آریکشن ملنا چاہیے یہ بات کون بولتا ہے اچھو ناؤں میں کیا مطلب ہے بولنے کا جن کو آلڑی آریکشن مل رہا ہے مسلمانوں میں جتنی انسوچے جاتی ہیں جتنا پچھڑا ور گیاں اور تو اور اگڑا ور کے بھی گریب لوگ مسلمانوں میں بھی آریکشن کا لاب مل رہا ہے تو ایسے میں ان کو ہائلائٹ کر کے بولنا تشتی کرن کی راج نیتی نہیں ہے تو ہندو مسلم یہ کریں گے الزام ہم لوگ کے اوپر لگائیں گے کیوں کیونکہ ان لوگ اس کو مدہ نہیں بچا آخری سوال ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو آپ لوگ روزگار وغیرہ کی بات نہیں کرتے تھے جب تیجسوی آدب جی نے اس کو جوڑ سوڑ سے اٹھا ہے تو اب روزگار کی بات کرتے ہیں لیکن واسطہ میں یہ نارے تقسیمی تھے روزگار شویر لگا لگا کر میرے پردھان منتری نے ویبھن منترالیوں کے مادم سے روزگار باٹنے کا کام کیا بہرال یہ بات وہ نہیں سمجھیں گے جو روزگار کے بدلے زمین لکھوانے کا کام کرتے ہیں اب اگر یہ جتنے روزگار دینے کی بات کریں گے اتنی زمین پہلے ڈھونڈ لے بیار میں ہے کی نہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں